پنجاب سرکار اور کسانوں کے لیے راحت کی خبر ہے بتایا جارہا ہے کہ آر بی آئی نے گےہو خرید کے لیے سترہ ہزار پانسو تیس کروڑ پے کی راشی جاری کر دی ہے اس ماملے کو لے کر محض دو دن پہلے مکھے منتری بادل نے پی اے موڈی سے ملاقات کی تھی سی ایم نے سوبے میں گےہو خرید کے لیے بیس ہزار کروڑ کی راشی کی مانگ کی تھی پنجاب کے کریشی منتری سکندر سنگھ ملوکہ نے امید جتائی ہے کہ راشی جاری ہونے کے بعد تیجی سے لفٹنگ کا ماملہ آگے بڑھے گا اور کسانوں کو سمیں پر ان کی فصل کا دام ملے گا اس سے پہلے وپاکش بھی گےہو لفٹنگ میں ہو رہی دیری کا مددہ بنا رہا تھا آر بی آئی کی طرف سے راشی جاری ہونے سے پنجاب سرکار نے راہت کی سانس لی ہے وہی کسانوں کو بھی ان کی مدد کا دام ملنے سے امید جگی ہے وہی حالی کے دنوں میں ان خبروں پر بھی ورام لگ جائے گا جس پہ کہا گیا تھا کہ پنجاب میں بارہ ہزار کروڑ کا اناز گھوٹالا ہوا ہے پنجاب سرکار پہلے ہی دعویٰ کر چکی کہ راجہ کے کسانوں کی فصل کا ایک ایک دانہ سمیں پر قریدہ جائے گا اور سادھ میں بکتان بھی جلد کیا جائے گا جکتار بولر زی میڈیا چندگر ڈیرہ بسی کی اناز منڈی میں اناز کے اٹھان رکھ رکھاب اور کسان کے مشرام کی اچت ویوستہ نہ ہونے کی وجہ سے کسان کافی پریشان ہے گیہوں کی آوک منڈیوں میں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے سرکار بھی دعوے خوب کر رہی ہے لیکن پنجاب کے ڈیرہ بسی میں حالات کچھ اور بیان کر رہے ہیں منڈی میں شیٹ کا کوئی بندوبستہ نہیں ہے بارش ہونے کی صورت میں اناز رام بھرو سے ہے جبکہ اناز بیچ نے پہنچا کسان مول بھوت سویدھاؤں کے لیے ترس رہا ہے کسانوں کے مانے تو پیمنٹ کے لیے بھی کئی مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے منڈی میں اناز کے ڈھیر لگے ہیں لیکن اٹھان کا کوئی آتا پتا نہیں ہے سرکار کو چاہیے کہ منڈیوں میں شیٹ اٹھان اور کھان پان کی اوچھت بیوستہ کرے تاکہ لگتار بڑھتے پارے کی بیچ کسان کو کھلے آسمان کے لیچے تپنا نہ پڑے کسانوں نے گہوں کی خرید کی پیمنٹ ہونے میں بھی دیری ہونے کے آروپ لگائے ہیں کنبیر دیوان زی میڈیا ڈیرہ بسی اکالی دل امرسر پرمکھ نے کہا ہے کہ کوہی نور ہیرے پر بھارت کا حق نہیں ہے اسے چھ مہینے لہور اور چھ مہینے دربار سائی میں رکھا جانا چاہیے کوہی نور ہیرہ فیلحال پہنچ سے باہر ہے لیکن بے شکیمتی ہیرے پر حق کو لے کر بیانبازی جاری ہے اکالی دل امرسر کے ادھاکش سمرت جیل سنگھ مان کا دعویٰ ہے کہ کوہی نور پر بھارت کا نہیں بلکہ پاکستان اور سکھوں کا حق ہے انہوں نے تو کوہی نور کی باپسی پر اسے رکھنے کی ویوستہ کا فارمولا بھی سجھا دیا پنجاب بی جی پی ادھاکش ویجے سامپلا کا کہنا ہے کہ کوہی نور کے مدے پر کیندر کے خلاف غلط پرچار کیا گیا تھا اور سرکار ہیرے کی باپسی سنشت کرنے کیلئے ہر سمبھا پریاست کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں سنوائی کی دران کیندر نے کہا تھا کہ کوہی نور گفت میں دیا گیا تھا اور گفت کو واپس نہیں مانگا جا سکتا پنجاب بی جی پی ادھاکش ویجے سامپلا نے دعویٰ کیا ہے کہ کیندر سرکار کوہی نور کو بھارت لانے کے لیے ہر سمبھا پریاست کر رہی ہے دلی سے پنکس کپاہی کے ساتھ لدھیانا سے نوین شرما زی میڈیا دلی ڈائلوگ کی ترچ پر عام آدمی پارٹی الگ الگ مددوں پر پنجاب ڈائلوگ شروع کرنے جا رہی ہے اس کے لیے پنجاب ڈائلوگ کمیٹی کا گھٹن کر دیا گیا ہے جس کی ذمہ واری کامر سندھو کو دی گئی ہے کامر سندھو کے ساتھ دلی ڈائلوگ کمیٹی کے کئی سدسیوں اور الگ الگ شیطروں سے جڑے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے پنجاب ڈائلوگ کی شروعات محالی سے کی جائے گی اور اس کے لیے دس وشیوں کو چنا گیا ہے جس پر لوگوں کی رائے مانگی جائے گی ہیٹ کریں گے پنجاب ڈائلوگ کمیٹی کو سری کور سندھو جی کئی اخباروں کے ایڈیٹر رہ چکے پنجاب کی سمسیاؤں کو جنہوں نے بہت قریب سے سمجھا بھی ہے اپنی لیکھنی کے جریے محالی تو اسی شروع کر رہے ہیں تے یہ پریالنوں اور جڑا پنجاب ڈائلوگ ہے اسی نے قریب دس مکھ ورگ دے نال اسی شروع کرنے لگے ہیں پنجاب دے دس مکھ ورگ عام آدمی پارٹی کے مطابق پنجاب ڈائلوگ کا مقصد پنجاب کے لوگوں سے الگ الگ مسنوں پر ان کی رائے شماری کرنا اور مدوں کو کیسے حل کیا جائے اس کے بارے میں رائے لینا عام آدمی پارٹی نے پنجاب ڈائلوگ میں یوان کو ٹاپ پر رکھا ہے اور اس کے بعد دکھتانوں پر فوکس کیا جائے گا چنگر سے پنیت پرنجا کے ساتھ نیہا شرما دی میڈیا عام آدمی پارٹی نے کہا کہ ساتلو جمنا لنک نیر کا معاملہ پنجاب، ہریانہ اور سینٹر سرکار کو مل بیٹھ کر سلجا لینا چاہیے عام آدمی پارٹی کے پنجاب پرباری سنجید سنگھ نے ایسوائیل بیوات کا ٹھیکرا اکالی دل بی جے پی اور کانگریز کے سر بھوڑا ہے انہوں نے کہا کہ نو سال کے کاریکال میں اکالی سرکار چاہتی تو حل ہو سکتا تھا انہوں نے اس مسئلے پر کیندر پنجاب اور ہریانہ سرکار کو بیٹھ کر سمادھان ڈھونڈنے کی نصیحہ دی ہے ایسوائیل کی پیداوار کون ہے کس نے پیدا کیا اس ایسوائیل کو کانگریز نے نیو رکھی اکالی دل نے جمینے کبجہ کی نہر بنائی آج بار بار صرف سوال کھڑا کر اس ایسوائیل کی پراؤگرم میں تینوں سرکاروں کو کیندر سرکار کو ہریانہ سرکار کو اور پنجاب سرکار آپس میں بیٹھ کے اس کارکلن سمادان کرنا چاہیے انہوں نے صاف کیا کہ پارٹی اپنے پرانے سٹینڈ پر قائم ہے اور پنجاب کا پانی سوبے سے باہر نہیں جانا چاہیے حالانکہ سپریم کورٹ میں دلی سرکار کے حلف نامے کو لے کر ویروہ دی دل آم آدمی پارٹی سے جواب مانگ رہے ہیں جس کے چلتے آم آدمی پارٹی کی خوب کرکری ہوئی ہے عام آدمی پارٹی کے نیتہ سنجے سنگھ نے ساتھلو جمنا لکھ نیر کے ماملے میں راحل گاندی کی چپی پر بھی نشانہ سادہ ہے پنیر پرنجا کے ساتھ جکٹار بلہ زی میڈیا چنڈیگر ہریانہ کے سنچائی منتری اوپرکاز دھنکر نے ایس ویل نہر کے نرمان پر ہو رہی دیری پر چنتا ویق کی ہے ایس ویل نہر کا نرمان جلد پورا ہونا چاہیے اس کے بعد ہی ہریانہ اپنی پانی سے جوڑی ضرورتوں کو پورا کر سکے گا سوبے کی سچائی منتر نے دلی میں کہا کہ پہلے ہی کئی سالوں کی دیری ہو چکی ہے اور انہیں امید ہے کہ کوچ میں بھی ہریانہ کے حق میں پیصلہ ہوگا پہلے بھی بہت لمبا ڈیلے ہو گیا ہے 35 ورسوں کا ڈیلے ہے اور ہریانہ کی پیاسی بھونی کے لیے اور ڈیلے ہمارے لیے اور کٹنا ہی پورا ہوگا اس لیے ہم کو پوری امید ہے ڈنکھڑ نے کہا کہ دلی میں پانی کی ضرورتوں کو ہریانہ پورا کر رہا ہے اور اس ویل پر دلی سرکار کو پنجاب چناؤں کو مدنظر رکھ کر دلی اور ہریانہ کے لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے اس لیے دلی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہریانہ اپنے حصے کا پانی چھوڑ کر ان کا پانی لے کر آتا ہے کیول دلی کے لوگوں کے حیطوں کو پنجاب کی پولٹکس کے ناتے ان کو دلی کے لوگوں کے حیطوں کی بلے نہیں دینی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ دلی کے مکھی بنتروں نے پنجاب جا کر ایس ویل پر پنجاب کے حق میں بیان دیا تھا جبکہ گوٹ میں خالف نامہ ہریانہ کے حق میں دیا تھا جس سے بعد میں سرکار ارمو کر گئی تھی دھنکر نے کیجری وال کو پنجاب چناؤں کی خاتر دلی والوں کے حق نہ مارنے کی نصیحت دی ہے پنکچ کپاہی زی میڈیا دلی آم آدمی پارٹی کے پنجاب پرباری سنجے سنگھ نے اکالی بیجے پی کو ڈراما کمپنی کھولنے کی سلا دی ہے جس پر بیجے پی ادھیاکش نے پلٹ بار کیا ہے ایس ویل نہر کو لے کر سیاسی بیانبازی تھمنے کا نام نہیں لے رہی اس بار آم آدمی پارٹی کے پنجاب پرباری نے اکالی دل اور بیجے پی کو سلا دی ہے سنجے سنگھ نے دونوں پارٹیوں پر ڈراما کرنے کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیوں کے نیتا بیانبازی میں ماہر ہیں ادھر پنجاب بیجے پی کے ادھیاکش ویجے سامپلا سنجے سنگھ سے ایک قدم آگے نکل گئے انہوں نے کیجری وال کو نوٹنگ کی باز قرار دیا ساتھی کیجری وال پر ڈراما کرنے کا آروپ لگایا سنجے سنگھ کے مانے تو اکالی بیجے پی صرف بیانبازی کرنا ہی جانتے ہیں ان کی ایس وائی الویواد کے سمادھان میں کوئی روچی نہیں چنڈگر سے پنیت پرنجا کے ساتھ سندیب اوبروئی زی میڈیا گردازپور میں کرپال سنگھ کے پیترک گاؤں میں ان کا انترم سسکار کیا گیا کرپال کے پریوار اور گاؤں کے لوگوں نے نم آنکھوں سے آخری بیدائی دی اس بیچ پریوار نے کرپال کے موت کے پیچھے ساجش کا آروپ لگایا ہے سرفجید کی بہن دلویر کور نے بھی موت کی جانت کے لیے کمیٹی کے گھٹن کی مانگ کی ہے دلویر کی مانے تو ابھی بھی پاک کی جیلوں میں بھارت کے سیکڑوں قیدی بند ہیں جن کے سرکشہ اور رہائی کے لیے بھارت سرکار سے ٹھوز قدم اٹھانے کی مانگ کی ہے 11 اپریل کو پاکستان کی کوٹ لگ پر جیل میں کرپال کے سندگ گماؤت ہوئی تھی وہ پچیس سال سے پاکستان کی جیل میں بند تھے 1992 میں قدر طور پر بھاگا بارٹر پار کر وہ پاکستان گئے جہاں انہیں جاسوسی کے عروب میں گرفتار کیا گیا تھا اس موقع پر دلویر کور نے کہا کہ پاکستان کی جیلوں میں بند بھارتیے قیدیوں کی رہائی کے لیے اچھت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے برداسپور سے راجن گو سائنسزی میڈیا ڈلی میں ہریانا بیجے پی کور کمیٹی کی بیٹھک ہوئی اس میں گرام اوڈے سے بھارت اوڈے کو کیسے سفر بنائے جائے اس پر چرچہ کی گئی اسی بابت 23 اپریل کو گوہانا میں بیجے پی کے راشتی آدھکس امیت سا پردیش کے پنچ اور سرپنچوں کے بیچ میں ہوں گے ڈلی میں ہریانا بیجے پی کور کمیٹی کی بیٹھک میں مکھی منتری منوہر لال کھٹر کیبنٹ منتری اوڈ پرکاش دھنکھڑ رام بیلا سوشارما کیندری منتری کشنپال گرجر اور سانسد رتن لال کٹاریا شامل ہوئے بیٹھک میں پی اے موڈی کے گرام اوڈے سے بھارت اوڈے 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 کو لے کر چرچہ کی گئی 23 اپریل کو گوہانا میں پارٹی نے پردیش بھر کے پنچ سرپنچوں کا سمیلن بلائیا ہے جس کی ادھاکشتہ بی جے پی کے راشتری ادھاکش امید شاہ کریں گے اسی سندر میں 23 تاریخ کو ہمارے راشتری ادھاکش آ رہے ہیں گوہانا کے اندر جتنے بھی پتنے دی چنوے پردہ دی ہیں ان سب کو انہیں بلائیا ہے اور ان کا ماردرشن سبتہ کریں گے اور ہم جو نئی یوڈنائے ہیں سرکار کی اور سے وہ بھی سب بتائیں گے مکہ نیتا منتری گن کے اندر میں بھی اور راجے میں بھی جو ہیں اس میں حاجر رہیں گے اور جس کا پورا کا پورا فوکس یہ ہے گیہوں خرید اور اٹھان سمدھی مدے پر بھی چرچا کی گئی کرشی منتری نے کہا کہ منڈیوں میں اچانا گیہوں کی آوک پڑھنے سے اٹھان میں تھوڑی دیری ہو رہی ہے جسے جلد درست کر دیا جائے گا لیکن سب سے بیسٹ پرکورمنٹ آس پاس کے راجیوں سے اپنی ہو رہی ہے اور کسی طرح کی کوئی کٹنائی نہیں ہے دیول اٹھان کا تھوڑا سمیں لگ رہا ہے اس کو اور تیجی کے ساتھ دورے بڑھائیں جو ٹرانسپورٹر ہیں اس کو اس کے لئے کہا گیا ہے کرشی منتری نے بھروسہ دیا کہ کسان کے ایک ایک دانے کی خرید کی جائے گی ہریانہ کو اور کمیٹک کی بیٹھک میں گہوں اٹھان اور خرید کو لے کر بھی چرچا کی گئی ڈلی سے پنکچ کبھائی کے ساتھ راکیش روہلا جی میڈیا کشیطرہ ہریانہ کے ستھانے نکائش چناؤ کے لیے کمر کسنے کے بعد راج چناؤ آیوگ نے پردیش سرکار کو سہمتی کے لیے پاتر لکھ دیا ہے نئی شرطوں پر پنچائش چناؤ کرانے کا کارنامہ کر چکا ہریانہ ابستھانی نکائش چناؤ کی طرف بڑھ رہا ہے راج چناؤ آیوگ نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے جس کے بعد انتظار سرکار کی ہری جھنڈی کا ہے ازبابت آیوگ نے ہریانہ سرکار کو پتر بھی لکھ دیا ہے ایلیکشن کے بارے میں چناؤ آیوگ کی پوری طرح سے تیاریہ ہیں ایلیکشن میٹیریل سبھی جلوں کے اندر سبھی سمبندیت کمیٹی اور کانسلز میں بھیج دیا گیا ہے سرکار کو اس کے بارے میں سہمتی پرکٹ کرنے کے لیے کنسنٹ دینے کے لیے پتر جا چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ ستھانی نکائج چناؤ میں بھی نئے نیم لاغو رہیں گے جس میں شیکشنی کی یوگیتہ کی شرط سب سے ہم ہے سوبے میں چوالیس جگہوں پر ستھانی نکائج چناؤ ہونے ہیں جس کے مئی کے مہینے میں ہونے کی سمبھاپنا ہے سولہ نگر پریشاد اٹھائیس نگر سمیتی کے ساتھ نگر نگم پانیپت نگر کانسل ریواری اور نگر سمیتی کلانار کے ایک ایک وارڈ پر اپچنا بھی ہونا ہے نئے شرطوں کے ساتھ ستھانے نکائج چناؤ مئی مہینے میں ہونے کی سمبھاپنا ہے چنڈگر سے کلویر دیوان کے ساتھ للت شرما زی میریا سمجھاؤتا بلاسٹ کیس میں نائے نے کرنل پروہید کو کلین چٹ دے دی ہے نائے چیف نے کہا ہے کہ کرنل پروہید کے قلاب اس کیس میں کوئی بھی سبوت نہیں ہے لیکن مالے گاؤں دھماکے میں جانچ جاری ہے نائے ڈی جی شرط کمار کے مطابق سمجھاؤتا بلاسٹ کیس میں لیفٹینن کرنل پروہید کے خلاف کوئی سبوت نہیں ہے اور وہ کبھی بھی آروپی نہیں تھا شرط کمار نے حیرانی جتائی ہے کہ سمجھاؤتا ویسپورٹ ماملے میں کرنل پرساد پروہید کا نام کیوں جوڑا جا رہا ہے 18 فروری 2007 کو ہریانہ کے پانیپت کے نزدیک سمجھاؤتا ایکسپیس میں ہوئے بلاسٹ کیس میں لیفٹینن کرنل پروہید کے خلاف کوئی سبوت ہی نہیں ہے نہ ہی پروہید کو کبھی آروپی بنایا گیا تھا باوجود اس کے ان کا نام جانبوچ کر خسیٹا گیا نائے سمجھاؤتا بلاسٹ کیس میں آٹھ لوگوں پر چارٹ شیٹ دائر کی گئی ہے جس میں کرنل پروہید کا نام نہیں ہے کیندر سرکار کا کہنا ہے کہ اس ماملے میں اب سچ سب کے سامنے آنے لگا ہے حالانکہ کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ نائے اب بی جے پی کی زبان بول رہی ہے سمجھاؤتا ایکسپیس میں فروری دو ہجار سات کو ہریانہ کے پانی پت کے قریب دھماکے ہوئے تھے جس میں ارسٹ لوگوں کی موت ہوئی تھی ایچ پی سی اے کے مدے پر مکھیہ منتری کے آروپوں کا پورپ سی ایم پریم کمار دھومل نے جواب دیتے ہوئے پلٹ وار کیا ہے ایچ پی سی اے کو لے کر بیتے دنوں مکھی منتری ویر بھرد سنگھ نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے دھومل پریبار کو نشانے پر لیا تھا اسی آروپ پر ہیماچل بیچے پی ویتھائک دل کے نیتہ پریم کمار دھومل نے پلٹ وار کیا ہے دھومل نے کہا کہ ایچ پی سی اے کی بدولت ویشو بھر میں سوبے کا نام ہوا ہے اور وہ راجی کی سمپتی ہے انہوں نے آگے کہا کہ مکھی منتری جب دکھی ہوتی ہیں تو اس طرح کے بے تکے بیان دے دیتے ہیں ایک پی سی ایک الیکٹڈ باڈی ہے ان کی پروپٹی جو بھی ہے وہ گومنٹ کی پروپٹی لیز پر ہے آپ کو بتا دے کہ مکھی منتری نے انہا دورے کے دوران کہا تھا کہ وہ کھیل ویروہ دھی نہیں ہے بلکہ ان کے ویروہ دھی ہیں جو نجی سمپتی سمجھ کر اس پر کنڈلی مار کر بیٹھے ہیں ایچ پی سی اے کے مسئلے کو لے کر مکھی منتری دھومل پریوار کو نشانہ بناتے رہے ہیں ہمیرپور سے اروندر کے ساتھ یشراچ زی میڈیا منڈی ہیمانچل پردیش ہیمانچل پردیش کی آن لائن ویدھان سبھا کا دورہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس بار تریپورا ویدھان سبھا کے ڈپٹی سپیکر کے نترت میں ایک دل ہمانچل ویدھان سبھا کی ای ویدھان پرنالی کا جائدہ لینے کے لیے شملہ پہنچا ہے ہمانچل ویدھان سبھا کا ای ویدھان سسٹم دیش بھر میں آکاشن اور پریڑنا کا کیندر بنتا جا رہا ہے اس بار تریپورا کے ڈپٹی سپیکر ہمانچل ویدھان سبھا کے دورے پر پہنچے جہاں انہوں نے ہمانچل ویدھان سبھا کے سپیکر بریج بیہاری بوٹیل سے ملاقات کی اور یہ ویدھان سسٹم کو جاننے کی کوشش کی انہوں نے اس پہل کے لیے ہمانچل کو بدھائی دی اور تریپورا میں بھی اسے لاغو کرنے کی بات کہی ہمانچل ویدھان سبھا کے سپیکر کی مانے تو دیش بھر میں ای ویدھان سسٹم لاغو ہونے سے پیڑوں کی بچت ہوگی اور پیسا بھی بچے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کمی ہیں اس کو پورا کرنے میں ان سے بھی پورا ڈائٹت لیں تو آج بڑی خوشی ہے یہاں ہے پورے بھارت بچ میں اگر یہ ہی ویدھان کا پرم پرسز ہو جائے پیپر لیس تو میں سمیت ہوں گی ہر بو روپے کی بچت ہوگی بھارت بچ کو ہمانچل ویدھان سبھا کے کارواہی آن لائن ہونے سے ہر سال پندرہ کروڑ کی بچت ہو رہی ہے جبکہ چھ ہزار پیڑ سال آنہ کٹنے سے بچ رہے ہیں ویدھان سبھا میں سبھی سوال جواب آن لائن ہی ہوتے ہیں ترپلو کے بعد جمہو کشمیر ویدھان سبھا کے سپیکر ہمانچل ویدھان سبھا آ کر یہاں کی پیپر لیس ویدھان سبھا پرنالی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے محید پریم شرمازی میڈیا شملا ہمانچل کے راجعپال آچار دیورت نے گیٹی تھیٹر میں آئیوج دیکھ سمہاروں میں شکت دی یہاں راجعپال نے ویدیارتی کو ای لرننگ ڈیوائسز بانٹے ہیں ہمانچل کی رازدھانی شملا کے ایتیہاسی گیٹی تھیٹر میں ای لرننگ پر خاص کارکرم کا آئیوجن کیا گیا جس میں سوبے کے راجعپال آچارے دیورت نے شرکت کی اس موقع پر راجعپال نے ای لرننگ کی ضرورت پر جوڑ دیا اور اسے چھاتروں کے لیے فائدی مند بتایا راجعپال نے چھاتروں کو ای لرننگ ڈیوائس بانٹ کر ان کا اوتصاح بڑھانے کی کوشش بھی کی ساتھ ہی کہا کہ آدھونک یوگ میں ای لرننگ سے چھاتر اپنے بھوشے کو جیادہ سرالتا سے سمجھ سکتے ہیں کارکرم کا آئوجن روٹری کلپ کی طرف سے کیا گیا تھا راجعپال نے کہا ہے کہ ای لرننگ سے ودیارتیوں کا پڑھائی کے طرف رجعان بڑھے گا اور اس کو سمجھنے میں بھی انہیں آسانی ہوگی وشالد ویری زی میریا شملا ڈلی کے مکہ منتری اروند کجریوال نے سرکاری بابو اور نوکر شاہوں کو دھمکی دی ہے اروند کجریوال نے صاف کہا کہ جو سرکاری بابو کیبنیٹ کے آدیش نہیں مانتے وہ راجنیتی کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو نوکری چھوڑ کر راجنیتی میں آ جانا چاہیے ڈلی کے مکہ منتری اروند کجریوال نے سرکاری بابو اور نوکر شاہوں کو کڑا سندیش دیا ہے سروز ڈے پر ایک کاریکرم میں بولتے ہوئے کجریوال نے دعویٰ کیا کہ دلی میں اگلے دس سے پندھرہ سالوں تک عام آدمی پارٹی کی سرکار رہے گی کجریوال نے سرکاری بابو کو دھمکی دی اور کہا کہ ستہ میں جنتا کے نرواچت پرتیندھیوں کے ساتھ راجنیتے کھیل اب برداشت نہیں کیا جائے گا ہم کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں راجنیتی برداشت نہیں کریں گے اگر کسی نے راجنیتی کرنی ہے کسی افسر نے ریزائن کرو آ جاؤ چناؤ کے میدانے اس دیش کے اندر بڑے بڑوں کی راجنیتی خراب کر دی ہم لوگوں نے وہی بپکش نے کجریوال کی بھاشا اور انداز پر کڑا اعتراض جتایا دراصل افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو لے کر کیندر کی انڈیے سرکار اور کجریوال سرکار کے بیچ اکثر تناتنی دیکھنے کو ملتی رہتی ہے ایسے میں کجریوال سرکار اور آئی ایس لوبی کے بیچ پہلے بھی کئی بار ٹکراو دیکھنے کو مل چکا ہے مدیپردیش کے اجین میں آسارام کے آشرم پر نرموہی اکھاڑے کے سنتوں نے قبضہ جمع لیا ان سنتوں نے وہاں لگے آسارام کے پوسٹر پھاڑے اور توڑ پھوڑ بھی کی یہ تصویریں اجین کی ہیں جہاں جیل میں بند آسارام کے آشرم میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے پوسٹر بینر پھاڑے جا رہے ہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں لوگ نرموہی اکھاڑے کی ہیں دراصل سیہس مہاپرب کے دوران پرشاسن نے یہ آشرم نرموہی اکھاڑے کو دے دیا تھا لیکن مہاپرب سے ایک دن پہلے بھی جب آسارام کے سمرشکوں نے آشرم کھالی نہیں کیا تو نرموہی اکھاڑے کے سنت بھڑک گئے اور انہوں نے آشرم پر زبرن قبضہ کر لیا آسارام کے جیل جانے کے بعد سے اس آشرم میں سندناٹا پسرا رہتا ہے اور لوگ یہاں کبھی کبھار ہی آتے ہیں موسیقی موسیقی